جی ڈیئر سٹوڈنٹس چپٹر نمبر ایٹ جس کا نام ہے کیمیکل ایکولیبریم اس کے نومیریکل سامنے کرنے اور اب پہلا تو ہم یہ دیکھیں گے کہ نومیریکل کو سال کرنا کیسے ہوتا ہے تاکہ مارکس ہمیں فور بائی فور مل جائیں سب سے پہلے تو آپ نے کوئیسٹن کو بڑا کیرفلی پڑھنا ہے اور ڈیٹا پھر آپ نے پلیس کرنا ہے اس میں سے سرچ کر کے دیکھتے ہیں سب سے پہلی بات اس میں لکھا ہوا ہے کلکولیٹ ایکولیبریم کانسٹنٹ کیسی تو آپ نے پہلے یہ لکھ لینا ہے ڈیٹا میں کہ میں نے کیسی کو فائنڈ آؤٹ کرنا ہے تو یہ کیسی کے لیے میں نے لکھ لیا اب کیسی کو فائنڈ آؤٹ کرنے کے لیے ہمیں کونسی کانسٹنٹریشن چاہیے ہوتی ہے ہم نے پورا کوئیسٹن ریڈ آؤٹ کیا تو ہمیں پتا چلا کہ اس کے اندر یہ لاسٹ پیراگراہ میں سب کچھ دیا ہوا ایکولیبریم والا ہے ایکولیبریم دہ اماؤنس وار پوائنٹ زیرو ٹو مول آف کس کا پوائنٹ ٹو مول ہے یہ پوائنٹ ٹو زیرو مول آف یہ مول ہیں اے کے پوائنٹ فور فائی مول ہیں بی کے اور پوائنٹ ون فائی مول جو ہیں وہ کس کے ہیں سی کے ہم ابھی ان کی کانسٹنٹریشن ایکولیبریم کانسٹنٹریشن میں ہیڈنگ دے رہا ہوں ایکولیبریم کانسٹنٹریشن وہ کہاں سے ہمیں ملیں گی وہ question میں carefully ہم پڑھ لیں گے تو ہمیں یہ مل جائیں گے تو یہ concentrations ہم نے پڑھ لی initial بھی ملیں گی بعض دفعہ examiner confuse کرنے کے لیے ہمیں دیتا ہے تو اگر case ہی simple پتا کرنا ہو پھر تو ہمیں ضرورت نہیں ہوتی تو میں نے لکھا equilibrium concentration کس کس کی equilibrium concentration ہمیں چاہیے ایک تو ہمیں ملے گی ایک ہی تو میں نے اے لکھ دیا ایک بی ہے مجھے کیسے پتا ہے بیٹے reactant لکھے ہوئے ہیں a b اور c تو میں نے تین چیزیں ہی مجھے چاہیے ہیں just three بیٹے reactant دو ہیں ایک product بیٹے یہ bracket کا مطلب ہے mole per dm cube active mass بھی سے کہتے ہیں mole per dm cube concentration بھی کہتے ہیں تو یہ بیٹے a کی value بتاؤ کتنی لکھی ہوئی ہے point two zero point two zero mole per dm cube یہ میں نے ساتھ unit بھی لکھ دیا اور b کے کیا ہے zero point four five mole per dm cube یہ second one بھی آ گیا اور تیسرے میں کیا کیا zero point one five mole per dm cube یہ values میں نے لکھ دی ہے اور find out کس کو کرنا ہے جی کیسی کو اب ہم اس کو حل کرنے لگیں solution اس کا دیکھتے ہیں اسے کس طرح سے salve کیا جائے تو یہ دیکھیں data لکھنے کا one mark آپ کو مل جائے گا دوسرے نمبر پہ ہم نے کیا کیا equation لکھ لی کون سے والی لکھی ذرا غور کیجئے گا یہ میں نے لکھا two a two a اور two a سے plus b اور b سے آگے میں نے double arrow لگا دیا اور equilibrium state of equilibrium پہ جو اس نے جانا تھا اور c لکھ دیا یہ تینوں equals میں ہیں تینوں کس میں ہیں پانی میں ہیں یہ بھی پانی کے اندر ہے solution کے اندر ہے یہ بھی aq کے اندر ہے اور یہ بھی aq water equals جس کو کہتے ہیں اس کے اندر ہے اب ہمیں کیا چاہیے دو values ہم نے examiner کو بتانی ہے کہ یہ چیزیں مجھے پتا ہیں کون کون سی چیز چاہیے ایک تو چاہیے initial concentration ابتدائی concentration examiner نے اس کو بھی ہمارے question کے اندر لکھا ہوا ہے اور ایک ہم نے examiner کو یہ equilibrium والی concentration بھی بتانی ہے equilibrium concentration equilibrium والی مقدار بھی بتانی ہے per dmq میں کیونکہ ہمارا volume تو one dmq solution کے اندر لکھا ہوا ہے اس لئے ہمیں اس کا تو بودھر کرنے کی ضرورت نہیں اب initial concentration ہمارے پاس a کیا تھی یہ دیکھئے یہ والا a تھا یہ initial تھی zero point five zero تھا یہ value اور تھا بھی mole par dmq اور point six zero یہ تھا اور یہ zero تھا بیٹے اور کب بھلا تھا جب t آپ کا zero second تھا آپ نے reaction ابھی start ہی نہیں ہوا تھا جیسے reaction start ہو گیا اور equilibrium پہ پہنچ گیا پھر ہماری مقداریں ہم نے پہلے ہی بلکل find کر کے start out کر کے لکھ لی ہوئے ہیں a کی مقدار کتنی ہے ہم نے کہا 0.20 mole per dmq بی کی کتنی ہے 0.45 mole per dmq اور c کی کتنی ہے 0.15 ہمیں چاہیے بھی red والی اور یہ کون سا time ہے ہم نے کہا یہ time equilibrium والا ہے تو وازن والا ہے یہ ہم نے values لکھ لی ہیں اب ہم نے اس کو case لکھنا ہے دیکھتے case کس طرح لکھیں گے تا کہ اس کے اندر ہم نے کچھ چیزیں پھر add بھی کرنی ہوتی تو دیکھتے applying law اب ہم law apply کر رہے ہیں applying law of mass section ہم apply law of mass section law of mass section کا concept لے کے ہم نے اس کے لیے equilibrium constant expression لکھنا ہے وہ کیا ہوتا ہے kc لکھ دیا اور product ہم اوپر لکھتے ہیں اس کا molar concentration بھی اور a جو ہمارے پاس ہے اس کا coefficient 2 تھا ہم نے power بنا دیا exponent بنا دیا اور b لکھ دیا اس کی power 1 نہیں ہے اس کی 1 نہیں لکھنے کی ضرورت نہیں یہ expression ہمارا بن گیا c 1 تھا اور بیٹے لیچے b اور air kia power 2 a جو ہے उस ki power 2 a लीचे लिखने reactant यह उपर लिखने उपर वाले expression में put कर दे we have हमारे पास यह चीज आ जाजाएगी we have यह शे हमारे पास बेटे आ जाजाएगी देखते हैं बेटे इसकी values बोट करते हैं देखते हैं किस طرح से यह हमने k c लिख पेटे एक ही जगा पे हमने लिखना है पॉइंट टू जीरो रेज टू पावर टू देखो इसको और जीरो पॉइंट फॉर फाई उसकी पावर वान नहीं यह मैंने values पूट कर दी हैं अब लिख दिया जीरो पॉइंट टू जीरो फिर उसके बाद लिखा जीरो पॉइंट फॉर फाई यह देखो सारी values मैंने लिख दे इसको आप तीनों को multiply करके answer नीचे लिख ले ना उपर लिखना 0.15 यह answer और इस सारे का answer नीचे लिखना यह मैं आप पर step छोड़ रहा हूँ तो इसलिए जब आप यह solve कर लोगे तो हमारे पास answer जो आएगा बेटे वो आएगा 8.3 एक step मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ और आखर मैं answer ला रहा हूँ 8.3 किसका answer है के सी का और हमने find out क्या करना था के सी तो हमारा result क्या आगए है बेटे हमारा result जो आया examiner को हमने दिखाना है वो लिखा हमने के सी is equal to 8.3 इसे हमने highlight करना है अब बेटे formula apply करने का values put करके calculation करने के हमें two marks मिलेंगे और result का हमें एक number और मिल जाएगे तो ये result भी हमने पता कर लिए अब हमने इसके unit नहीं लिखे for the sake of simplicity unit नहीं मुमन हम लिख रहे है इस chapter में लेकिन इसके unit हो सकते है जरा देखते है इसको मैं आगे लेके जलता हूँ जरा तबज्जो करिएगा ये बताव बेटे इस bracket का मतलब होता है mole par dm cube और मेटे active mass जो हुआ और नीचे कितनी बाद लिखना पड़ेगा इसको two times लिखना पड़ेगा square है फिर ये लिखना पड़ेगा इसका मतलब ये हुआ mole par dm cube फिर लिखना पड़ेगा mole par dm cube और तीसरी दफ़ा लिखना पड़ेगा mole par dm cube ये तीसरी दफ़ा क्यों लिखना पड़ेगा बेटे ये square है दो दफ़ा लिखा इसका लग लिखा ये वाला cancel हो गया इससे हमारे पास answer क्या बेटे बचा one over mole square और dm raise to power minus six इसका मतलब unit यहां है और बेटे mole raise to power minus two dm raise to power six यहां unit होते हैं फिर इसका मतलब नज़रा रहा है लेकर बेटे हम क्यों नहीं लेख रहा है इसनी लेख रहा है कि हमें बेटे permission दी हुई है कि आपने simple करने के लिए simple farm में समझने के लिए इन चीजों को आपने लिखना नहीं है unit लिखने नहीं है और कब unit होते ही नहीं बेटे unit उस वक्त नहीं होते जब moles of reactant और product equal हों और अगर equal ना हों फिर बेटे उसके units होते हैं लेकर for the sake of simplicity city साद्दा करने के लिए हम उसको लिखते नहीं है तो इसको carefully देखना है और salve आपने खुद करना है जब तक आप salve नहीं करेंगे तो numerical नहीं आया करते झाल